ڈیلی ویو آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں ہم جو بھی یہاں پر اس سے شیئر کرتے ہیں اس کا کوئی کلیم یا بلیم نہیں ہے دسکرشن کو اسٹارٹ کرنے سے پہلے میرے اس چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور میری اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن کو پرنس کریں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ کو ملتا رہے اب ہم بات کریں کہ آج کی مارکٹ کے حوالے سے جیسے کہ ہم نے آپ کو کل کی ویڈیو میں بتایا تھا کہ مارکٹ جو ہے آپ کی پانچ سو سے لے کے آٹھ سو پوائنٹ مائنس تک جا سکتی ہے کیونکہ دیکھا جائے تو لائسٹ ویک میں وولیمز کافی ڈاؤن تھے اور جس کی وجہ سے ایک پریشر کریٹ ہو سکتا ہے ہم نے یہ بھی بتایا تھا کہ منڈے والے دن جو ہے وہ وانٹیف پولیسی کا انانونسمنٹ ہوگا ساتھ ہی کوویڈ نینٹین کو لے کے اسکول کا جو ڈیسیجن تھا وہ بھی ہوگا کہ اسکول آپن رہیں گے یا گلوز ہوں گے کوویڈ نینٹین کی وجہ سے آج کی مارکٹ میں اسی وجہ سے پریشر تھا کوویڈ نینٹین کو بھی لے کے اور سیکنڈ نمبر پہ منڈی پولیسی کا بھی ایک فیر تھا کہ انٹرس ریٹ کہیں اپنا ہو جائے آگاز ہی سے مارکٹ کا جو آگاز ہوا نیگیٹیو ہوا اور ہم نے دیکھا مارکٹ نے سپورٹنگ ایریا جو تھا 39800 کا لیور وہ بریک کیا اور مارکٹ 39300 تک چلی گئے 800 کوئن تقریباً مائنس ہوئے اس کے بعد مارکٹ میں تھوڑی سی ریکوری دیکھی ڈاؤن سائیڈ سے ہم نے واتس اپ گروپ اور ٹیلی گرام گروپ میں بتایا کہ مارکٹ شورٹ ریکوری لے سکتی ہے مارکٹ آپ کے ہائیلی اوور سوڑے مارکٹ میں شورٹ ریکوری بنی اور مارکٹ جو ہے 39700 کے قریب کلوز ہو گئی ایجیسمنٹ ہونے کے بعد 39600 kö骸 써 کہ چاہے jurisdiction اگر lógکہ policies ڈاؤن سائی� refugee oppositional ڈاؤن سی اللہ यے تو ڈاؤن interview ڈاؤن 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 مارکٹ ڈاؤن باؤنس بیک ہو کے پاس سو چاوان پوائنٹ مائنس کے ساتھ تھرڈی نین تھاؤزن چیس سو باتیس کے قریب کلوز رہی اس کے علاوہ آج اگر دیکھا جائے تو آج جو میجر سیلر تھے فارنر سیلر تھے اور میچر فنڈز اور انڈیوڈیوڈل نے کافی سیلنگ کی انڈیوڈیوڈل نے دیکھا جائے تو پینک ہو کے سیلنگ کی مارکٹ جب آٹھ سو مائنس ہی تو پینک ہوئے اور انہوں نے سیلنگ کی اس کے علاوہ اس کے اگر ہم بائر دیکھیں تو کمپنیس بینکس انشورنس آج بگ بائر سے اور اچھی خرصے بائن کی انہوں نے اس کے علاوہ آگر سیکٹر کے لئے آس سے بات کریں تو سیکٹر میں بھی فوڈ سیکٹرز سیمنٹ سیکٹرز فارماسوٹیکلز پیپر ان بورڈ سیکٹرز رفائنری آئل سٹاکس آٹو سیکٹرز سٹیل سیکٹرز اور ایٹمز بھی دیکھا تھے تو صبح سے ہی منس پرفارم کر رہے تھے اور جس طرح ہم اسپیکٹ کر رہے تھے کہ پانچ سو اٹھ سو مائنس ہو گیا اور یہ نیگٹی سائٹ پر ہوں گے ایسا ہی ہو کہ یہ نیگٹی سائٹ پر پرفارم کر رہے تھے لیکن لاس مومنٹ پہ ان میں بھی شارٹ ریکووری ہوئی اور تھوڑا بہتر ہوکی کلوز ہوئے اس کے اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ورلڈ مارکٹ کے اگر ہم بات کریں تو ورلڈ مارکٹ میں آج ڈاؤ جونس میں سلائٹلی کریکشن دیکھی ہم نے اس کے علاوہ نیز دیکھ میں 49 پوائنٹ کی کمی دیکھی اس کے علاوہ نکی جو ہے اس میں دیکھا جب 106 پوائنٹ کی کمی ہوئی اور اس کے علاوہ اگر شرنگائی کی بات کریں چائنا کی تو شرنگائی میں آج 29 پوائنٹ کا اضافہ ہوا اس کے علاوہ بومبے سٹو کریشن میں آج بھی پوزیٹیف کلوز رہی اور 44,000 کا لیول ایک ٹائم کے لیے کلوز کر گئی تھی لیکن 43,927 کے پاس پوزیٹیف کلوز رہی اس کے علاوہ اگر ہم کروڈ ڈوئیڈ کی بات کریں تو کروڈ ڈوئیڈ مجھ سے ہائی سائٹ کی طرف ہے 42,30 کے قریب یعنی کہ لو بنا آج کا اور آج 43,34 کا ہائی بنا اس لگ 43 کا راؤنٹ ٹائٹ کر رہا ہے جو کہ پوزیٹیف ہے آئیل سٹوک کے لیے اور دیکھا جائے تو آئیل سٹوک کے لیے اور ریفائنٹ کے لیے پوزیٹیف ہے اب ہم بات کریں گے کل کے انڈیکس کے حوالے سے انڈیکس کی جو کلوزنگ ہے دیکھا جائے تو 39,600 کے پاس ہے آہ دیکھا جائے تو آہ انڈیکس نے 39,300 سے تھوڑا آہ ہائی سائٹ پہ یعنی کہ 39,600 کے لیے پر آہ بہتر ہے اور سپورٹ ایریا کی اگر ہم بات کریں تو 39,300 میجر سپورٹ ایریا ہے جب 39,300 کا لیے بریک ہوتا ہے تو انڈیکس 39,000 سے یعنی کہ سیکنڈ سپورٹ لیے سپورٹ لیے بریک ہوتا ہے اسی طریقے سے انڈیکس کا جو ریسٹین ایریا ہے آہ 39,900 کا پس ریسٹین ایریا ہے اگر وہ دیکھ ہوگا تو دن آہ انڈیکس جو ہے چالیس زیادہ دوسروں سے لے کے پانسو تک موک کر سکتا ہے اس کے علاوہ آہ انڈیکس کے اگر ہم ہسٹری کی بات کریں جو لاسٹ اگر دیکھا جائے تو ایک تھا 38,568 کا اور اس کے بعد انڈیکس آہ یعنی کہ سیون اکتوبر کو یعنی کہ ساسسو بائیس پوائنٹ پلس ہوئی تھی اور مارکٹ نے ایک ریکوری لی تھی ایک بہت اچھی ریکوری لی تھی اور ایک تالیز آہ نو سو تین تیس تک گئی تھی مارکٹ یعنی کہ تین ازار تین سو پینسٹ پوائنٹ کی ریکوری ہوئی تھی اس کے بعد سیکنڈ نومبر کو اگین آہ سیکنڈ لوگ بناتا آپ ایٹھ اٹھ 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 तر کا یہ نہیں embaشت سیون Cóڈان مارکٹ وہاں سے باؤنس بہت ہوئی تھی ایک تالیز آہ سو آہ 507 on quién پوائنٹ کی ریکووری لی تھی یعنی کہ 2819 پوائنٹ کی ریکووری لی تھی انڈیکس نے دو لو بنائے تھے ایک 3856 اور سیکنڈ لو بنائے تھا آہ یعنی کہ 38778 اسی طریقے سے ہائی بھی اسی طریقے سے دو بنائے تھے کہ ایک 4933 کا اور دوسرا جو بنا تھا ایک تالیزہ 597 کا ہائی بنا تھا اب بات کریں گے آہ 23 نومبر کی اگر آج کی اگر ہم بات کریں تو آج آج کا جو لو بنائے وہ 39300 کا ہے اگر یہ لو یہیں رہتا ہے اور آہ یہ لو بریک نہیں ہوتا تو انڈیکس آپ کا یہاں سے یعنی کہ باؤنس بیک کر سکتا ہے کیونکہ انڈیکس دیکھا جائے 300 پوائنٹ ڈکلائن پر ہے اپنے ہائی سیٹ سے یعنی کہ ایک تالیزہ 597 سے کمپیر کریں گے تو آہ 300 پوائنٹ کی آہ مندی کر چکا ہے اس کے علاوہ آہ اگر انڈیکس یہ 39300 کو آہ سسٹین نہیں کرتا اور اس کو بریک کرتا ہے تو جسے کہ جو پہلے دو لو بنے تھے آہ جسے کہ 38500 اور 38700 یعنی کہ دو لو تو اس بار 38900 کا لو 38900 یا 39000 کا لو بن سکتا ہے اس کے بعد مارکٹ آپ کی باؤنس بیک ہو سکتی ہے آہ ایک تو یہ یہ کی چانس ہے اس کے علاوہ آہ اگر انڈیکس آہ آہ اینڈیکس سے پاس جو اگر انڈیکس سے پاس جو ریسٹین ایریہ ہے جو بھی ریسٹین ایریہ ہے ایک تالیزہ 300 کا لیول ہے اگر انڈیکس اس بار ایک تالیزہ 300 کے لیول جو تھرڈ ٹائم ہوگا اگر بریک کرتا ہے تو انڈیکس آپ کا 42000 سے لے کے 43000 تک بھی پوزیٹی ہوگا اس کے علاوہ آہ دیکھا کہ میں تو وہنیٹے ٹائم منٹ میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ makes ایک جو سے تھا تھوڑا سا سٹارڈ ہوا لیکن ٹائم نہ ہونکے ریکamen سے ایک اچھا بھاؤنس پر ہنے ایک اچھی trilogy ھیکқوری نہیں دیکھ سکےvoorbeeldلہ آہو لیکن آہ لاست 15 م躍ز کی جو مارکٹی ریسرتز زیادہ تھے дополн چلس拍 پر کوئی نہیں تھا کل کی مارکٹ میں یہ بھی اسپکٹیشن ہے کہ کل کی مارکٹ آپ کی ایک infused کو neighboring respecting کہ ل אח frenہ اس کا مپن 효全 Okheues دوسر سے تین سو پوائنٹ اور مارکت آپ کی باؤنس بیک یعنی کہ ریکوری کے طرف جا سکتی ہے اور پوسیل ہے کہ مارکت کل تین سو سے لے کے چھ سو پوائنٹ پلس کے درمیان کلوزن ہو ایک تو یہ آپشن ہے سیکنڈ نمبر بھی یہ کہ مارکت اگر تھوڑا پریشر لیتی ہے اور تھرٹی نین تاؤزن تھری انڈر کو اگر بریک کرتی ہے تو پھر تھرٹی نین تاؤزن آپ کا میجر سپورٹ ایریا ہوگا تو وہاں سے بھی مارکت کے باؤنس بیک ہونے کے زیادہ چانسز ہیں اس کے علاوہ یہ رول اوور ویک بھی تھا اس رول اوور ویک کی وجہ سے بھی پرس ڈے دیکھا جائے تو ایک پریشر رہا اور مارکت نے پریشر لیا اس کے علاوہ اگر ہم منت کلوزنگ کی بات کے لیتے ہیں منت کلوزنگ کا بھی ویک ہے تو اس میں بھی مارکت آپ کی دیکھا جائے تو ایوریج کلوزنگ کے اعتبار سے کلوزنگ جو بنتی ہے چالیس ازار دوسر سے اباب کی بنتی ہے تو اوورول اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو 39600 کے پاس ہے مارکت اور ہائیلی اوور سولڈ ہے مارکت کسی بھی دائم پلک سکتی ہے اور باؤن بیک ہو سکتی ہے تو اوورول پوزیٹیو رہے ہیں اور پریشر تھا صرف مونٹی پولیسی کا کہ ریٹ انچینڈ نہ ہو اس کے علاوہ کوویڈ نینٹین کا بھی تھوڑا فیر تھا لیکن کوویڈ نینٹین کے حوالے سے مختلف جو ممالک ہیں ان میں اگر دیکھا جائے تو مسلسل ایک تیزی ہے مسلسل میڈیسن کی باتیں ہو رہی ہیں تو اوورول جو ہے مارکت کسی بھی دائم یو ٹرن لے سکتی ہے اور ہائی سیٹ کی طرف جا سکتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم آئیٹمز کی بات کریں کل کے حوالے سے تو آئیٹمز میں سیکٹرز میں سیمنٹ سیکٹرز دیکھا جائے تو آج بہت زیادہ داؤن نہیں ہوا لیکن آئیٹ سائٹ سے جو ہے وہ ایکمیلیشن اس میں نظر آئی لیکن یہ کہ اگر ہم ڈی جی خان کی بات کریں تو آئیٹی ایٹ سے لیکے eco 2 کا جو بائنگ آئیٹ ہوگا اور ہم اس کا ٹارگٹ پرائز دیکھیں تو عی Maine 105 سے سے لیکے اس لیکے 107 تک اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں تو meeپنیف کی جو بائنگ آئیٹ routרز spotted اس کے علاوہ لکی سے مینڈ نے 638 کا Ojiba بنائے تھا لیکن 638 کا Ojiba بنانے کے بعد ہم نے اس میں ریکاوری دیکھی اور ہائی سیٹ پہ یہ تھوڑا کلوز ہوا 640 سے باف کلوز ہوا اسی طرح سے لکی سیمنٹ اگر 638 کے لیے وہ کوئی بریک نہیں کرتا تو 650 سے لے کے 660 کے لیے میں 665 کے لیے میں موف کر سکتا ہے اس کے علاوہ فوجی پوٹ کی اگر ہم بات کریں تو فوجی پوٹ ساڑھے 12 سے لے کے ساڑھے 13 کے لیے میں ایکیومیلیٹ کرنا چاہیے ساڑھے 14 سے لے کے ساڑھے 15 تک موف کر سکتا ہے ہائی سائٹ کی طرف اسی طرح سے یونیٹی کی اگر ہم بات کریں تو یونیٹی میں 23 75 فیسے کا اس کا ریسٹین ایریہ یعنی کہ ہرڈل ایریہ ہے اگر 23 75 کے لیے کو کلوز کر جاتا ہے اور اس سے اب آف کلوز ہوتا ہے تو پھر یہ آپ کا ہائی سائٹ کی طرف موف کر سکتا ہے ساڑھے 24 25 کے لیے میں موف کر سکتا ہے لیکن اگر یونیٹی آب 22 کے لیے میں بریک کر دیتا ہے یعنی کہ 22 اس کا سپورٹ ایریہ ہے اس کو بریک کر دیتا تو پھر یونیٹی آپ کا کریکشن کے سائٹ پر جا سکتا ہے اور بندی کر سکتا ہے اس کے علاوہ فارماسوٹیکلز کے اگر ہم بات کریں تو سارلے اپنی almost کریکشن done کر چکا ہے سارلے کے پاس جو لیول ہے بائنگ ایریہ 215 سے لے کے 225 کا بائنگ ایریہ ہے اور 235 سے لے کے 245 کے ایریہ میں ہائی سائٹ کی طرف موف کر سکتا ہے فروز کے اگر بات کریں تو فروز آپ کا 235 سے لے کے 285 اس کا بائنگ ایریہ ہے اور سائلنگ ایریہ میں ہوگا 300 سے لیکھے 310 کا selling area ہوگا جس کے علاوہ national refinery کے گرم بات کریں تو national refinery بھی 145 سے لیکن 150 کا buying area ہوگا اور exit area جو ہوگا 165 سے لیکن 175 کا area exit کا area ہوگا اسی طریقے سے attack refinery کے بات کریں تو attack refinery کا جو buying area ہوگا 117 سے لیکن 123 کا buying area ہوگا اور 128 130 132 شورٹ ٹارگٹ ہے اس کے علاوہ پاکستان نیفائنری کی جو شورٹ بائنگ گریہ ہوگا پندرہ پچھتر سے لے کے سولہ پچھتر کا بائنگ گریہ ہوگا اور ایکزید ایریا جو ہوگا سترہ پچھتر سے لے کے اٹھارہ پچھتر کا ایکزید ایریا ہوگا اس کے علاوہ آج ایدھنس آنا نے بہتر پرپاو کیا سیسٹیون سے باؤنس بھیک ہو سیسٹی فور موگے تک گیا پھر اس کے بعد دکھر سیسٹی ثری آپ اچھتر کے بعد اسی طریقے سے ایرنس یوسٹیون سے لے کے سیسٹی تری کی بناتی ہے بائنگ رنگ اور سیسٹی فائیز سے لے کے سیسٹی سیون کے لیے تک موگ کر سکتا ہے اس کے علاوہ 67 کے لیول کو بریک کر دیتا ہے اس ویکین تک تو یہ ستر سے لے کے neٹسول آپ کا نیٹ سول میں 69 سے لے کے 71 کا بائنگ ایریا ہے اور 73 سے لے کے 74 تک جا سکتا ہے اگر 75 سے اب اب کلوزنگ آتی ہے تو 77 سے لے کے 80 تک یہ موو کر سکتا ہے اس کے علاوہ پاکستان آئل فیلڈ نے 352 کا لوس اگر سسٹین کیا اور اس کو بریک نہیں کیا 352 کو تو یہ 364 جو اس کا ریسٹین ایریا ہوگا اس کو بریک کرنے کے بعد 37 سے 80 تک موو کر سکتا ہے پاکستان آئل فیلڈ اسی طرق سے آئلی سٹاکس میں پی پی ایل او جی ڈی سی ہائی سکول پی ایسو ہائیری اوور سوڑ لیں اور ریکووری کے فیز میں جا سکتے ہیں اسی طرق سے اوٹو سیکٹرز سٹریل سیکٹرز پیپر این بور سیکٹرز ادر آئٹنز میں جنرل ٹائل ایٹلس بیٹری ایکسائیڈ لوٹس پیل پاک الیکٹرون اس کے علاوہ اپنیل بائکو اسٹی بیل ٹرائسٹر پولیسٹر ٹریٹ ستارا فرقسائل دیکھا جائے تو مختلف آئیری اوور سوڑ لیں اور مسلسل دیکھا جائے تو ایک سے ڈیڑھ مند میں ایک ہی رینج میں اپنا طب یعنی کہ ٹریڈ ہو رہے ہیں انڈیکس کبھی انڈیکس کے گھر مومنٹ دیکھیں تو انڈیکس دوزار پوائنٹ کے یعنی کہ اسی مائنس پلس میں ٹریڈ ہوتا رہا ہے لیکن آئیٹم نہیں ٹریڈ ہو رہے ہیں تو انشاءاللہ ایسپیکٹی دیئے کہ اگر اینڈیکس پہ جس اگر اس لوگ آج کا جو لوہ ہے ٹرین ٹری اینڈیٹ کا اگر اس کو سسٹین کرتا اس کو بریک نہیں کرتا تو انشاءاللہ انڈیکس کے لحاظ سے بھی ریکووری دیکھیں گے اور آئیٹم کے لحاظ سے بھی ہی کبری دیکھیں گے اس کے علاوہ ہم انسلسل اپنے ٹیلی گرام گروہ میں وارس اپ گروہ میں اپ ڈیٹ رکھتے ہیں مارکٹ کے حوالے سے بھی اور ڈیٹ ریٹ کی ٹپس کے حوالے سے بھی تو آپ اگر چاہے تو ہمیں جوائن کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی شکریہ کاملے میں من باوانی اللہ حافظ